آج پاکستان افیر کا لیکچر نمبر 34 ہے اور اس میں ہم کیابنٹ میشن پلان پر بات کریں گے کیابنٹ میشن پلان 1946 میں سب کانٹینٹ میں آیا اور اس کے آنے کا پرپس یہ تھا کہ جو پولیٹیکل سٹرمنٹس ہے انڈیا کے اندر اور جو پولیٹیکل انسٹرینٹی ہے اور جو اختلافات ہیں کانگرس کے اور مسلملی کے درمیان ان کو ختم کیا جائے اور فیوچر کے لیے ایک لائحہ عمل مرتر کیا جائے تو آئی دیکھتے ہیں کیابنٹ میشن کیا پرپوزل سے لے کے آیا تھا اور اس پرپوزل پر آل انڈیا مسلملی اور انڈیا نیشنل کانگرس نے کس طرح ریاکٹ کیا لارڈ پیتھیک لارنس سیکٹری آف سٹیٹ فر انڈیا آن فیبری ری نائنٹین نائنٹین فارٹی سیکس اناؤنسٹ ان پارلیمنٹ کہ ایک سپیشل میشن کنسیسٹنگ آف تھری کیابنٹ میسٹرز ان اسسوسییشن فیدی وائیس رائے would proceed to انڈیا in order to hold discussion with the انڈیا leaders سیکٹری آف سٹیٹ فور انڈیا نے انیس فروری نائنٹین فارٹی سیکس کو پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا کہ ایک وفد تین افراد کا ایک وفد جو کیابنٹ میمبرز ہیں وہ انڈیا جائے گا اور وائیس رائے کی اسوسییشن میں بیٹھ کے وہ انڈیا کے ساتھ نگوشیشن کرے گا اور مسئلہ کا کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا the purpose of the mission was to get machinery set for for machinery set up for framing the constitutional structure in which the انڈیانز will have full control of their destiny and the formation of a new interim government ان کی آمد کا مقصر یہ تھا کہ ایک ایسی machinery وہاں سیٹ کی جائے جو constitutional structure کو frame کرے اور اپنے اختدار جو ہے وہ انڈیانز کے حوالے کیا جا سکے اور اس purpose کے لیے ایک نئی interim government کی تشکیل کی جا سکے the mission had three members لارڈ پیتھک لارنس سر سٹیفرڈ گریپس اور اے وی الیکسینڈر یہ تین رکنی member تھا اور یہ انڈیا اس purpose کے لیے آیا کہ وہاں پہ ایک ایسی machinery set کی جائے جو ملک کا اگلا constitution بنائے اور اس constitution کے ذریعے پھر انڈیا کا full control وہاں کے لوگوں کو دے دیا جائے اور اس مقصد کے لیے ایک interim government بھی تشکیل دی جائے جب اس mission کے آنے کی اطلاع انڈینز کو ملی تو پھر انڈینز نے اس mission کے لیے جو بھی negotiations کرنی تھی اس کی تیاری شروع کر دی قائد اعظم محمد علی جنہ convened a meeting of the muslim league muslim league working committee at ڈہلی which passed a resolution that the president alone should meet the cabinet delegation and the vice tribe مسلم league کی ایک meeting working committee کی ایک meeting ہوئی دہلی میں جس میں انہوں نے یہ resolution passed کی کہ اس وفت سے جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ مسلم league کے صدر یعنی قائد اعظم محمد علی جنہ کریں گے this was immediately followed by all india muslim legislatures convention nearly 500 members of the provincial and central legislative attended it چونکہ 1945 کے آخر میں اور 1946 کے شروع میں election ہو چکے تھے central legislative کے اور provincial legislative کے جس میں چار سو چھبیس کے قریب مسلمان نمائندے جو تھے وہ مسلم سٹوں پہ جیت چکے تھے تو اس لیے all india muslim league نے ان جیتے ہوئے امیدواروں کا ایک convention مقرر کیا منعقد کیا اور اس میں تمام مہمبران نے شرکت کی اور اس میں provincial اور central legislative کے جو مہمبران تھے وہ شریک ہوئے تاکہ cabinet mission کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک متفقہ لائحہ عمل مرتب کیا جا سکے اس اجراس میں ایک resolution unanimously پاس کی گئی اور اس unanimous resolution میں جس کو عرفیام میں دہلی resolution کا نام دیا گیا مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ frontier province سندھ بلوچستان in the north west of india namely پاکستان zones where the muslims are a dominant majority be constituted into a sovereign independent state and that an undertaking be given to implement the establishment of پاکستان without any delay تو پہلا مطالبہ جو انہوں نے کہا کمیشن کے سامنے رکھا جائے cabinet کمیشن کے سامنے رکھا جائے اس میں یہ رکھا جائے کہ جو north west میں مسلمان اکثریت علاقے ہیں جس میں سندھ اور بلوچستان ہے اس کو dominant majority zones جو ہیں مسلمانوں کے ان کو ایک الگ sovereign state بنا دیا جائے اور اس کو بلا تاخیر ایک مسلمان ملک یا پاکستان جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے تو پہلا مطالبہ انہوں نے یہ تیار کیا کہ یہ مطالبہ جو ہے cabinet میشن اس کے سامنے رکھا جائے گا تو سیپریٹ کانسٹیٹوشن میکنگ بارڈیز بھی سیٹ اپ بی پیپل آف پاکستان اینڈ ہندوستان پار دی پرپرز آف فریمینگ دیر رسپیکٹیو کانسٹیٹوشن تو کانسٹیٹوشن بنانے بنانے کے لیے دو سیپریٹ کانسٹیٹوشن میکنگ بارڈیز بنائی جائیں ایک وہ بارڈی ہو جو مسلمان اکثریتی علاقوں پر منحصر ہو اور ایک دوسری ہو جو ہندو اکثریت عبادی پر ہو اور دونوں اپنا اپنا کانسٹیٹوشن علیدہ سے بنائیں تو ایک بارڈی نہ بنائی جائے دو بارڈیز بنائی جائیں اور وہ دونوں بارڈیز اپنے اپنے علاقوں کا کانسٹیٹوشن بنائیں اگر مسلمانوں کا کانسٹیٹوشن چاہیے تو وہ اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ پہلے پاکستان بنانے کا اعلان کیا جائے اور جو مطالبہ مسلمانوں نے یا مسلم لیگ نے پاکستان کے ڈیمانڈ کی صورت میں پیش کیا ہے پہلے اس کو تسلیم کیا جائے اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ مزاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اگلا الائحہ عمل پہ باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے اگر طرف اتفاق نہیں کیا تھا اس لیے برطانیہ کی کوشش تھی کہ انڈیا کو ایک نیا کانسٹوٹیوشن دیا جائے اور ایک کانسٹوٹیوشن میکنگ باڈی بنائی جائے جس کے جمعے کام لگایا جائے کہ وہ انڈیا کا اگرہ کانسٹوٹیوشن بنائے اور ایک 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 کانسل بنائی جائے جس کو انڈیا کی میجر پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ حاصل ہو اب یہ پرپوزلز جو آل انڈیا مسلم لیگ نے بنائی تھی وہ جو انڈیا نیشنل کانگریس کی پرپوزلز تھی ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی اور اس پہ کانگریس نے مسلمانوں کی تجاویز ان سے اتفاق نہیں کیا اور مسلمانوں نے جو جو انڈیا کی تجویز انہوں نے دی تھی کانگریس نے دی تھی اس سے اتفاق نہیں کیا تو اس کے بعد کیابنٹ مشن نے اپنا ایک پلان مرتب کیا اور پلان مرتب کر کے دونوں پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ شیئر کیا اس پلان کے دو حصے تھے ایک لانگ ترم انکلوٹنگ ڈیفینس وڈ بی ہینڈ اوور تو دا انڈیانز ہیونگ دی فل کانفیڈنس آف دا پیپل تو ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک انٹیرم گورنمنٹ بنائیں گے اور اس انٹیرم گورنمنٹ میں تمام اہدے انڈیانز کے حوالے کیے جائیں جس میں ڈیفینس بھی اس کے حل کرنے کے لیے ایک تجویز تھی جو لانگ ٹرم پلان کا نام دیا گیا لانگ ٹرم پلان کنسسٹ اف دی فالوین پوائنٹ اس کے کافی زیادہ پوائنٹ تھے اور بڑی ڈیٹیل میں یہ چاک اوٹ کیا گیا تھا اس کا پہلا پوائنٹ تھا دیر وڈ بی یونین آف انڈیا ایم ریس بوٹ بریٹش انڈیا اینڈیان سٹیٹس وچ وڈ دیل ویڈ فالوین سبجیک دیفنس فارن افیرز اور کمیونکیشن اور سنٹر گورنمنٹ کے پاس ہوں گے اور سنٹر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ان محکمہ جات کو چلانے کے لیے وہ اپنا فینانس خود ارینج کر سکے اور اس قسم کے ٹیکس لگا سکے جس سے یہ اخراجات پورے ہوں تو پہلا انہوں نے انڈین یونین کی بات کی اور ایک فیڈریشن کی بات کی دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا سبجی تین گروپوں میں یا سیکشن میں ڈیوائیڈ کیے جائیں گے گروپ ون میں انہوں نے وہ صوبے رکھے جہاں انڈین مجورٹی یا ہندو مجورٹی پروینسز تھے اس میں مدراش سینٹرل پروینس یوپی بیہار بومبے اوریسا یہ وہ صوبے تھے جو ہندو اکثریت کا صوبے تھے وہ انہوں نے گروپ اے میں رکھے گروپ بی میں انہوں نے پنجاب سندھ اینڈلوی رکھا بینگال اینڈ اصاب تو انہوں نے انڈیا کو تین گروپ میں تقسیم کر دیا اے میں ہندو اکثریت تھی اور بی میں جو ویسٹرن مسلم پروینسز تھے اور سی میں ایسٹرن مسلم پروینسز تھے تو اس طرح انہوں نے تین بلوک بنا دیئے تو جو صوبے بنائے گئے تمام اختیارات انہوں نے صوبوں کو دے دیئے فیڈرل کے پاس صرف وہی تین محکمے رکھے اور اس کے بعد جو باقی محکمہ جات تھے اور جو ریزیڈوری پاورز تھی وہ صوبوں کے حوالے کر دیں ایک اسمبلی بنانے کی بات کی گئی تھی جو ملک آئندہ قانون بنائے گی آئند بنائے گی اور اس کے بعد جو میمران ہوں گے اس کے یہ صوبوں سے لیے جائیں گے اور ہر صوبے کو اس کی پاپولیشن کے مطابق کوٹا دیا جائے گا تو اس طرح ایک کانسٹیٹیٹ اسمبلی وجود میں آئے گی کانسٹیٹیوشن اف تین ایرز ان ایرز انٹرول دیر آفتر کانسٹیٹیوشن میں ایک پرویشن یہ رکھی جائے گی کہ کوئی بھی صوبہ جو کسی یونین میں شامل ہوگا وہ دس سال تک کے لیے ہوگا اور دس سال کے بعد وہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کر سکتا ہے اور وہ فیصلہ جو بھی ریویو کرے گا اس کا عمل درامت اگلے دس سال کے لیے ہوگا تو اس طرح سے دس سال کا منڈیٹری پرویشن رکھ بعد اپنے اس ڈسیئن کو ریویو کر سکے گی لیجسلیٹیو اسمبلی کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ مجیوریٹی ووڈ سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں پروینسز وڈ بی فری تو فارم گروپ س وید اگزیکٹیو وید لیجسلیٹر اور ایچ گروپ کو دیٹرمن دی پروینشل وہوں نے کون کون سے پروینشل سبجیکس لینے ہے تو صبح کو اس میں زیادہ اختیارات دینے کی بات کی گئی تھی اور جتنے لوگ وہاں موجود ہوں گے اور ووڈ دینا چاہیں گے ان کی مجوریٹی ذریعہ کمیونل ایشو اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور دوسری کنڈیشن اس میں یہ رکھی گئی تھی جب بھی کمیونل ایشو کا فیصلہ ہوگا تو دونوں کمیونٹی الگ لگ بھی ووڈ ڈالیں گی تو اگر وہ الگ ووڈ ڈالیں گی تو اس میں بھی جو مجوریٹی اگر آئی تو فیصلہ ہوگا اور مراد یہ تھی کہ کمیونل ایشو جب بھی کوئی آئے اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہو تو دونوں بڑی کمیونٹی الگ الگ ووڈ ڈال کے بھی فیصلہ کریں بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم دونوں جو پروزلز ہیں وہ انہوں انہوں نے اپروف کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو صوبوں کے یونین بنانے کی بات کی جا رہی ہے یہ وہی چیز ہے جو مسلم لیگ پاکستان کی صورت میں ریزولیشن سٹیٹڈ دی فونڈیشن آف پاکستان آف پاکستان بی ورچو آف کمپلسری گروپنگ آف سکس مسلم پروینس سکشن بی اور سی ورنگ تو کو آپریٹ وی کانسٹیٹویشن میکنگ میشینری ری انہوں پاکستان کمپلیٹ سووی پاکستان تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کانسٹیٹویشن میکنگ کا پروسس ہے اس میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو گروپ بنائے ہیں ایکشن بی اور سی کی صورت میں اس طرح ہمیں پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہم ایک کمپلیٹ سوورین پاکستان کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے ہم اس پروپوزل کو تسلیم کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کانگریس کا ایکشن یہ تھا کہ فرسلی کانگریس بی ایڈی پلان بی کیابنٹ مشن تو اس کے کیابنٹ مشن کے اس پلان سے بڑی خوش تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اوپر ایک کا گروپ ہوگا تو اس طریقے سے جب مسلمانوں نے یہ شور میں شانا شروع کیا اس سے پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد کانگریس نے فیصلہ کیا دی کانگریس انڈورس کو انڈورس کر دیا ان کے نزدیک شاید یہ تھا کہ اس طرح انڈیا یونائیٹڈ رہے گا اور پاکستان علیدہ نہیں بنے گا اور ایک ہی فیڈرل اور سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے یہ ہندو والا پورشن تھا اور مسلمانوں کے دونوں پورشن رہیں گے تو انہوں نے لانگ ٹرم پلان کو اس میں انڈورس کر دیا اور انہوں نے انٹرم گورنمنٹ بنانے کے فیصلے کو کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے بس آپ جو پلان لانگ ٹرم ہے اس پہ عمل درامت شروع کرتے پندت نہرو اسیوم دی پریزیڈنسی آف دی کانگرس اڈریس اگرس کانفرنس آن ٹین جولائی بٹ ویل بی فری تو میک اینی اپروپریت امینڈمنٹ پلان نہرو آلسو دی پرپوز گروپنگ تو نہرو جب صدر بنا کانگرس کا تو اس نے دس جولائی کو ایک پریز کانفرس کی اور اس نے کہا کہ ہم جو کانسٹیوٹنٹ اسیمبلی ہے اس کو ہم جوائن کریں گے اس میں بیٹھ کے انڈیا کا کانسٹیوٹیشن بھی بنائیں گے لیکن جو کانسٹیوٹیشن ہم بنائیں گے میں کی گئی ہے ہم اس گروپ گروپنگ کو بھی نہیں مانتے ہم انڈیا کا یونائٹیڈ انڈیا کا ایک کانسٹیوٹیشن بنا کے دیں گے اور انڈیا ایک فیڈریشن بنائیں گے انڈیا انڈر دیس سرکمسٹانسز دی لیگ آن جولائی ٢ونٹی سیون نائنٹین فورٹی سکس ڈیسائیڈ ٹو ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی سپورٹ واپس لے لی انہوں کانگرس نے جو یہ انانوسمنٹ کیا تو اس کے بعد مسلم لیگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر کانسٹیوشن انڈیا نیشنل کانگرس نے اس طرح کا بنا دیا اور انہوں نے اگر کابننٹ میشن کے پلان سے باہر جا کے کانسٹیوشن بنانے کی کوشش کی تو وہ مسلمانوں کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوگا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان دونوں پلان سے اپنی جو ہم نے سپورٹ کرنی تھی وہ ہم واپس لیتے ہیں اب ایک ڈیڈ لاؤک آ گیا اس ڈیڈ لاؤک کو توڑنے کے لیے پھر مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور اس مذاکرات میں سب سے پہلے جو لیا جاتا ہے وہ انٹیرم گورنمنٹ کیسے بنے گی اس پہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو نہرو نے یہ پرپوزل دی کہ جو کابینہ بنے گی وہ پندرہ رکھ نہیں ہوگی اس میں کانگرس سے پانچ لیے جائیں گے مسلم لیگ سے چار لیا جائیں گے ایک نون مسلم لیگ کی مسلم لیا جائے گا ایک نون کانگرس ہندو لیا جائے گا ایک شیڈیول کاسٹ ہوگا ایک کرسیان ہوگا اور ایک سکھ ہوگا اس پہ مسلم لیگ نے اتراز کیا اور مسلم لیگ کا اتراز یہ تھا کہ کابینٹ میں جتنے بھی مسلمان لیے جانے ہیں وہ صرف ان لوگوں کو لیا جائے جو آل لیا مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہو کیونکہ مسلم لیگ ثابت کر چکی ہے الیکشن میں کہ یہ مسلم لیگ نے جو فارمولا پیش کیا اس میں پانچ کانگرس پانچ مسلمان ایک سکھ ایک کرسٹین جو تھا وہ اس کو کہا اور یہ انہوں نے بارہ رکھنی کیابنٹ بنانے کی بات کی لیکن کانگرس نے اس کو ریفیوز کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا کہ کانگرس اور مسلمانوں کو ایک جیسی سیٹیں نہیں ملنی چاہیے ہندووں کی تعداد انڈیا میں زیادہ ہے اس لیے کانگرس کے پاس زیادہ منسٹریز ہونی چاہیے اس پہ وائس رائے نے ایک فارمولا دیا جس پہ انہوں نے کہا کہ تیرہ منسٹرز ہوں چھے کانگرس سے ہوں پانچ مسلم لیگ سے ہوں اور دو منورٹی سے ہوں اور لیکن اس کو کانگرس نے بھی ریجیکٹ کر دیا اور اس کو مسلم لیگ نے بھی ریجیکٹ کر دیا وائس رائے اور کیبنیٹ مشن پرپوز 14 منسٹرز اس کے بعد وائس رائے نے اور کیبنیٹ مشن نے ایک پرپوزل دی جس میں انہوں نے کہا کہ چودہ منسٹرز ہونے چاہیے اور انہوں نے چودہ منسٹرز کو اس طرحے سے تقسیم کیا سکس کانگرس من کے چھے کانگرس کے ہونے چاہیے پائی مسلم لیگرز وان سکھ وان انڈین کرسی وان پارسی وان ٹوانٹی فیفت یون نائنٹین فورٹی سکس کانگرس ریجیکٹ دیس پرپوزل اور سٹیٹی کہ کانگرس جوائن کانسٹیوٹی اسمبلی تو فریم کانسٹیوٹی اینڈیا یونائٹی اینڈ دیموکریٹک انڈیا تو کانگرس نے اس کیبنٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ ہماری بات تسلیم نہیں کی جا رہی اور ہم صرف کانسٹیوٹی اسمبلی کا حصہ بنیں گے مسلم لیگ ہور ایکسپٹیڈ دی پرپوزل اور مسلمانوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور انٹیرم گورنمنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا وائس رائے پہلے کہہ چکا تھا کہ جو اس کو ریجیکٹ کرے گا میرے فارمولے کو اس کو ہم کیبنٹ میں نہیں لیں گے اور جو ایکسپٹ کر لیں گے ان کے ذریعے ہم انٹیرم گورنمنٹ بنا لیں گے اس دی کانگرس ایس دی کانگرس ریجیکٹ تو وائس رائے کانگرس کانگرس کے بغیر کسی بھی کسم کی انٹیرم گورنمنٹ بنانے کی فیور بھی نہیں تھا اس لیے جب کانگرس نے ریجیکٹ کیا اس کو انٹیرم گورنمنٹ کے فارمولے کو تو اس نے انٹیرم گورنمنٹ بنانے کا خیال جو تھا وہ پوست پون کر دیا اور اس کو نکال دیا انڈر دیس سرکمس 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 دی کیبنیٹ میشن لیفٹ انڈیا آن ٹونٹی نائیت جون لیوی وائس رائے سرک آٹ ٹھنگ سرکمس اب کیبنیٹ میشن واپس سرکمس کو کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ آپ خود حل کریں کہ کیبنیٹ انٹرم گورنمنٹ کیسے بنانی ہے آن جولائی ٹونٹی ٹو وائس رائے روڈ تو بولز پولیٹیکل پارٹیز پار فارمیشن آف انٹرم کوالیشن گورنمنٹ آف فورٹین میمبر سکس کانگرس فائی مسلم ثری مائنورٹیز بٹ کانگرس این مسلم لیگ ریجیکٹ دیٹ دونوں نے اس کو دوبارہ سے ریجیکٹ کر دیا جب یہ ڈیڈ لک آ گیا تو آل انڈیا مسلم لیگ observe direct action day on 16 اگست تو اس میں دی آہ دی کال لیڈ تو دی وائس پریڈ کمیونیل رائیٹنگ ان دی کنٹری پی تھاؤزنڈ آف پیپل بین کلکتہ تو یہ کلکتہ میں بہت زور شور کے ساتھ ہندو مسلم فسادات ہوئے اور اس میں محتاط اندازے کے مطابق ایک دن میں چار ہزار لوگ جو تھے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے کمیونیل رائیٹ سپریڈ تو نوکھلی نوکھلی بیہار تو یہ پورا دیرہ کار اس کا کافی علاقوں سٹڈن چینج کیم تو دا پولیسی آف بریٹن دی سیکریٹی آف سٹیٹ فار انڈیا آس وائس رائیٹ بیگ آفر نوکھلی نوکھلی سیکریٹی آف سٹیٹ نے وائس رائیٹ کو مجبور کیا کہ وہ نوکھلی رابطہ کرے اور اس کو کہے انٹیرم گورنمن بنائیں اور اگر مسلم ریگ اس انٹیرم گورنمن بے نہیں آنا چاہتی تو مسلم ریگ کے بغیر ہی انٹیرم گورنمن بنا دے کانگرز ایکسیپٹی دی آفر فارمل نوٹیفکیشن واز اشیوڈ آن ٹونٹی فورث اگست ان انسٹال دو سیپٹیمبر تو اس طرح دو سیپٹیمبر کو کانگرز جو تھی وہ اس کی انٹیرم گورنمن انسٹال ہو گئی اور مسلمانوں کی جو سیٹیں دینی تھی وہ خالی رکھی گئی آفٹر ون منت جب دو سیپٹیمبر کو حقوبت بن گئی آفٹر ون منت مسلم لیگ آل سو جوائنٹ تو مسلم لیگ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ اپنی خالی سیٹوں پہ جا کے اپنی نمائند جو ہے پوٹ اپ کرے اور اس طرح انٹیرم گورنمن بن گئی یہ انٹیرم گورنمن جو بنی اس میں چھے سیٹیں کانگریس کو دی گئی جس میں جوار لال نہرو ایکسٹرنل افیر کے تھے راجندر پرشاد فوڈ کا تھا آسف علی ٹرانسپورٹ اور جگجیبن رام لیبر یہ چھے پورٹ فولیو جو تھے یہ اس میں کانگریس کو دیئے گئے دوسری طرح مسلم لی کو پانچ سیٹیں دی گئی جس میں لیاقت علی خان فانانس آئی آئی چندری گار کامورس عبد راب نشتر کمیلیکیشن غزر فردی خان ہیلتھ اور جے این منڈل لیجسولیچر کے تو یہ پانچ سیٹیں مسلمانوں کو دی گئی اسی طرح تین نمائندے جو تھے وہ منورٹی سے لیے گئے جس میں جان ماتھائی انڈسٹری سپلائز سی ایچ بابا ورکس اور بلدیو سنگھ دیفینس کا تو اس طرح انٹیرم گورنمنٹ جو تھی وہ مکمل ہو گئی اور اس کے بعد لانگ سیٹیں مختص کر دی جو سیکشن اے تھا جو ہندو میجوریٹی کے ایریاز تھے ان میں چھے سوبے آتے تھے ان چھے سوبوں میں ایک سو سٹھ جنرل سیٹیں رکھی گئی اور بی سیٹیں مسلمانوں کی تھی تو اس سیکشن اے میں ون ہنڈرڈ ایٹی سیون سیٹیں رکھی گئی اور اس کے بعد جو سیکشن بی تھا جس میں ویسٹن پارٹ تھا مسلمانوں کا اس کے اندر تین سوبے تھے جس میں پنجاب تھا اینڈ وی ایپ بی تھا اور سندھ تھا تو بلوچستان ابھی سوبہ نہیں بنا تھا اس کو الہاق کیا گیا تھا اس میں ٹوٹل جنرل سیٹیں نو تھی مسلمانوں کی بائیس تھی سکھوں کی چار تھی تو یہاں پینتیس سیٹیں جو ہے وہ رکھی گئی تو اس کے بعد جو تیسرا اس کا سیکشن تھا وہ سیکشن سی تھا یہ بنگال اور اسام کا تھا اس میں بنگال تھا اور اسام تھا اس میں جنرل سیٹیں تھرٹی فور تھی اور مسلم سیٹیں تھیں اور ٹوٹل انڈیا بریٹش انڈیا کی تھی سوبوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی پاپولیشن کے حساب سے ان کو دی ہوئی ہیں اپنے جو نومینیز جو ہے وہ سیٹوں کے نومینیشن ہوئی اور وہ جو ہے وہ سیٹوں سے آگئے تو اس طرح یہ مکمل ہو گئی اب جب یہ مکمل ہو گئی تو اس کا پہلا جو اجلاس ہونا تھا پہلا اجلاس اس کا پرسٹ میٹنگ آف دی مسلم لیگ بائی کارٹ کیا گیا لیکن مسلم لیگ نے اس کا بائی کارٹ اس ملے آد پہ کر دیا کہ لیگ ریفیوز پارٹیسپیٹ اسمیلی پروسیڈنگ اسمیلی پروسیڈنگ اور اس پہ مسلم لیگ میں اور کانگرس میں اختلاف پیدا ہو گیا جو انہوں نے صوبوں کے گروپ بنائے تھے بی اے بی اور سی اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو گروپ فیصلہ کریں گے وہ اکثریتی رائے سے کریں گے اور دس سال کے بعد جو ہے وہ اپنے فیصلے پہ نظر سانی کریں گے اس فیصلے پہ جو نظر سانی کرنی تھی وہ بھی اکثریتی یا مجورٹی کے ووٹ سے کرنی تھی کانگرس کو اس بات پہ اتراز تھا کیونکہ وہ تو ساری مجورٹی مسلمانوں کی تھی وہاں پہ اور اسیمبلی میں بھی مجورٹی مسلمانوں کی تھی اور کانگرس کو نظر آ رہا تھا کہ اگر مجورٹی نے فیصلہ کرنا ہے وہ تو مسلمان اپنی فیورو میں فیصلہ کر لیں گے تو انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اس شک کو ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن وہ ہوگی جو کانگرس چاہے جس طریقے سے کانگرس کہے گی مسلم لیگ کے انٹرپریٹیشن بڑی کلیر تھی کہ جاتا اور اس کی صحیح تشریح نہیں کی جاتی کہ کیا ہے اس وقت تک ہم کانسٹوٹنٹ اسمبلی کے میبر نہیں بنے گے اور مسلمان کانسٹوٹنٹ اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے جب یہ اقتلاح پیدا ہوا تو بریٹیش گورنمنٹ نے کہا کہ اس کا ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کلاس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے تو کانگریس لیڈرز انٹو مسلم لیڈرز انڈ ون سکھ لیڈر ور انوائٹی تو لنڈن فار ٹاکس تو انہوں نے پانچ رکنی ہندوستانی انڈین نیشنل جو تھے دو مسلم لیگ سے اور دو کانگریس سے اور ایک سکھ کانگریس کی طرف سے اور بلدیو سنگ سکھ انہوں شرکت کی تو یہ لنڈن گیا فار انٹرپیٹیشن کے لیے دیسکشن وز انفروٹفول اور اس وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا دونوں پارٹی اپنے موقف پہ قائم رہی تو پھر بریٹش گورنمنٹ نے اس کی جو اپنی انٹرپیٹیشن تھی ان کی وہ اور جو بریٹش نے انٹرپیٹیشن دی وہ مور آر لیس اس انٹرپیٹیشن کے قریب تھی جو مسلم لیگ نے کی کانگریس کمیٹی میٹ آن فائی جنوری نائیٹین فورٹی سیون ریجیکٹ دی افیشل انٹرپیٹیشن کانگریس نے اس جب کانگریس نے اس برطانوی انٹرپیٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر مسلم لیگ نے اپنی ایک ریزولیشن پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کانسٹیوٹیٹ اسمبلی بنانے کا جتنا بھی پروسیجر تھا سارا یہ وائیڈ تھا انویلڈ تھا ان لیگل تھا اور انہوں نے مطالبہ کیا اس کانسٹیوٹیٹ اسمبلی کو ڈیزولو کر دیا جائے اگر کانگریس نے اپنی منمانی سے اگلا آئین بنانا ہے تو مسلمان اس میں کسی قسم کی اس کانسٹیوٹیٹ اسمبلی کی میٹنگ میں نہیں جائیں گے نہ شریف ہوں گے جب مسلمانوں نے اس کا بائی کارٹ کیا کانسٹیوٹیٹ اسمبلی تھی کانسٹیوٹیٹ اسمبلی کی وہ فریز ہو گئی اور ڈیڈ لوک آ گیا اور کانسٹیوٹیٹ اسمبلی کی پروسیڈنگ ختم کر دی گئی اور اس میں کابنٹ میشن پلان جو تھا وہ ناکام ہو گیا اس ٹوپک پہ اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو راج پوت کی کابنٹ میشن رجندر پرساد کی انڈیا ڈیوائیڈ دیوان رام پرکیش کی کابنٹ میشن انڈیا اے اے راؤف کی میٹ میسٹر جنا آئی ایش کوریشی کی سرگل فر پاکستان لیونارڈ موزلے کی آئیش راج یہ تھا آج کا لیکچر اگلہ لیکچر ہمارا انشاءاللہ پارٹیشن پلان یا تھرڈ